اقیقہ اور قربانی ایک ساتھ ایک گائے کے اندر ہو سکتے ہیں جی بالکل ایک جانور جو بڑا جانور ہے تو اس میں اقیقہ اور قربانی ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو کہ کوئی بندہ بکری میں یہ کوشش کرے گی اس میں اقیقہ بھی ہو جائے قربانی ہو جائے تو اگر بڑا جانور ہے تو اس میں لڑکی کے لیے ایک حصہ یا لڑکے کے لیے دو حصے رکھے جا سکتے ہیں اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ حدیث مبارکہ میں یا قرآن و سنت میں ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے کہ اقیقہ کی جانور کی جو شرائط ہیں وہ وہی ہیں جو قربانی کے جانور کی شرائط ہیں عمر کے لیاز سے قیفیت کے اعتبار سے تو اس سے علماء کرام نے یہ استمباد کیا ہے کہ یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں اور حدیث مبارکہ میں ان کے لیے ایک جیسے الفاظ بھی بولے گئے ہیں ابودعوی شریف کی دو ریویتیں ہیں جس میں قربانی کے لیے بھی نصیقہ کا لفظ بولا گیا ہے اور اس کے لیے بھی اقیقہ کے جانور کے لیے بھی نصیقہ کا لفظ بولا گیا ہے نصیقہ کا مانا ہوتا ہے یعنی ایک ایسی چیز جس کو اللہ کرام میں قربان کیا جا رہا ہے عبادت تو خیر ان لفظی اس سے کوئی بہت زیادہ استدلال نہ سہی لیکن ایک مناسبت ضرور ثابت ہوتی ہے اور جہاں تک آپ کی یہ بات کہ لوگ کیوں سوال کرتے ہیں تو اس کی میں بزاحت کرتا چلوں کہ بعض حضرات کا موقف یہ ہے کہ ایک جانور میں یہ دونوں نہیں ہو سکتے تو سعودی عرب کے بعض علماء کرام کی یہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ قربانی کا جو جانور ہے وہ الگ ہونا چاہیے اور اقیقے کا جانور الگ ہونا چاہیے ان کے جو کچھ دلائل ہیں وہ کچھ اس طرح کے ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ کا فرمایا تھا کہ بہتر یہی تھا کہ اقیقے کے لیے الگ بکرے کا انتظام کیا جاتا ہے تو دیکھیں ایک ہے بہتر ہونا یا اس کو ایک اچھا سمجھنا حالات کے مطابق دوسرا یہ ہے کہ اس کا جواز تو کہیں کسی روایت میں اس کا منع نہیں ہے اور جو روایتیں ہیں تو وہ یہ بتلا رہی ہیں کہ جب دونوں کی شرعت ایک جیسی ہیں جانور ایک جیس ہے تو دونوں ایک جانور میں ہو سکتی ہیں